اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ طور پر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی پریشان کی پریشانی میں اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹاؤ اس کے ساتھ مدد کرو آج کے دلوں میں ہم دیکھ لیں بہت سے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہت سے مادلار ادرات مدد کر رہے ہیں راشن بھی دے رہے ہیں لیکن میں اور آپ دیکھیں کیا یہ اللہ کا حکم سمجھ دے رہے ہیں یا پھر کسی رواجی طور پر دے رہے ہیں اپنے نمود نام و نمود کے لیے دے رہے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو دیکھا جائے تو ہم نے تو اجید مکنی ہے ایک ہے قفیہ طور پر صدقہ دینا ایک ہے اعلان طور پر صدقہ دینا اللہ کے نبی نے دونوں طرح یہ اعمال کی دونوں کام کی ہے اور صحابہ کو بھی حکم دیا ہے لیکن دونوں کی وجوہات آگئے ہیں اگر کوئی آدمی قفیہ طور پر صدقہ دیتا ہے اور سب سے افضل اور اعلان طریقہ ہی یہی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے دل میں میرے نیت میں کوئی فضور نہ آ جائے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے یہ کام کروں یہ ہے افضل طریقہ کہ کسی کو پتا نہ جائے تاکہ میرے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کرنا ہوں اور باز مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بھی کوئی چیز دینے کی ضروری وہ اس لیے تھی کہ ایک آدمی ہے اس پر زکاة لازم ہے اور وہ زکاة ادا کرنا ہے لیکن یہ دوسرا آدمی ہے اس پر زکاة لازم ہے وہ زکاة نہیں دیتا اب یہ اس کے سامنے ادا کر رہا ہے کسی دوسرے کو زکاة اس لیے دی رہا ہے تاکہ اس کے بھی دل میں آئے کہ مجھ پر بھی زکاة لازم ہے میں کیوں نہیں دی رہا اب دیکھیں دو کام ہیں ایک کام چھک کر کر رہا ہے ایک علل اعلان کر رہا ہے لیکن دونوں میں نیتیں الگ ہیں دونوں پر سواب نہیں لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ علل اعلان دی رہا ہے لیکن اس نیت سے دی رہا ہے کہ ساری دنیا کو پتا چلے ساری دنیا کو پتا چلے کہ میں تو جو ہے بڑا خان ہوں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں اس کا عاجب نہیں ملے گا اس کا عاجب اس کو نہیں ملے گا وہ صرف لوگوں کے کہنے تک رہے گا لوگوں کے کہنے تک جیسے آپ دیکھ لیں شریعت اور پر صاحب دور پر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللہینہ آمنو لا تبتلو صداقاتکم بالمنی والعذا اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو تم اپنے جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو اس کو خراب نہ کرو بالمنی والعذا کسی کو کسی پر احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو یعنی جس کو تم صدقہ دے رہے ہو جس کو تم اللہ کے راستے میں کچھ چیز دے رہے ہو جس کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہو اس سے مراد صرف صدقہ زکاة نہیں یا کوئی بھی نیکی کسی کے ساتھ کر رہے ہو تو اس کو خراب نہ کرو اس آدمی پر احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر کہ تم اس کو تکلیف پہنچاؤ یا اس پر احسان جتلا ہو کے دنوں میں جو لوگ دے رہے ہیں تو شریع طریقہ اس کے لیے یہ ہے پہلے تو یہی ہو کہ بالکل ایسے طریقے سے دیا جائے ایسے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے جو مستحق ہے اس کے گھر میں پہنچا دیا جائے اور اس کو مل جائے کسی کو آنے کی ضرورت نہ پڑے پہلا طریقہ تو یہ ہے اور افضل طریقہ بھی یہی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دینا ہے جیسے بہت سی فونڈیشنز ہوتی ہیں بہت سے ٹرسٹوں والے ہوتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے نہیں دیتے ان کو لوگوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ تصویر بنانا وہ یہ اس لیے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے آگے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے کہ بھئی واقعی آپ کا مال ہم نے صحیح جگہ پر خرچ کیا تو وہ اگر تصویر بنانا چاہتے ہیں ان کی تو ان کو چاہیے کہ ان کا چہرہ نہ لائے چہرہ نہ لائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیزہ اس لیے اگر ہم میں سے جس کو اللہ نے توفیق دیا وہ اللہ کے راستے میں اس پرچ کر رہا ہے تو کرے لیکن یہ نیت ذہن میں کبھی بھی نہ لائے کہ بھئی میں جو ہے وہ اپنی تشیر کے لیے کر رہا ہوں وہ کرے گا تو میں نے آپ کے سامنے ارز کے سامنے ارز کر دیا صدقہ ختم کر لیا باطل کر لیا باطل کر لیا تو ختم ہو گیا اس کا صدقہ وہ اگر علیل اعلان دینا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس میں نیت یہ ہے وہ صاحب دور پر کہ بھئی یہ کسی اور کے سامنے میں دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی دینے والا بھائی یہ بھی دینے والا بھائی اور دوسرے نمبر پر دوسری چیز جو ہے وہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں آپ پر زکاة واجب ہے وہ زکاة آپ ادا کر رہے ہیں یا کچھ صدقہ دے رہا ہے جو کوئی اپنے ہاتھ سے دیں اور مستحق کو دیں مستحق کو دیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سے جگہ پر اثر ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ تو خود دے ہی نہیں رہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں جو مالدار ہیں بھائی آپ دے دیں اور پھر وہ آگے کیا ہوتا ہے وہ اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں یا اپنے کسی اور عزیز کو کہہ دیتے ہیں بھائی آپ تقسیم کرو تو وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتا ہے غریب امیر وہ اپنے رشداری کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے رشداروں کو رشداروں کو دیتے رہتا ہے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے غریب مستحق کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے اور مالدار سارے جو ہے وہ لے رہتے ہیں تو یہ بھی بڑی غلط بار یہ بھی بڑی غلط بار جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ہم اپنے مال سے نکال کر ایک قربانی کر رہے ہیں ایک غریب کے ساتھ ہم امداد کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ضائع تو نہ کریں ہم خود جا کر دیکھیں غریب ہے اس کے گھر میں پہنچا